تو نماز طریقے سے اگر تم سیکھ لو تو تمہاری نماز خوشبو دے گی کیسے نیت باندھو تو یہ انگوٹ ہے نا امام آزم کے ماننے والے یہاں پر زیادہ تر وہی طریقہ بتاؤں گا جس حال میں تمہارے ہاتھ ہیں ایسے ہی اٹھا لو نیت پڑھنے کے بعد اور یہ ہتیلی تمہاری کعبے کو ہو جائے یہ انگوٹ ہے کانوں کی لوہ سے چھو جائے یہ کانوں کی لوہ چھونے کے بعد اب یہ انگوٹھا اور یہ انگلی اور یہ گٹھا اس طریقے سے ایسے پکڑھ لو اور یہ تین انگلی یہاں پر رکھو یہ بن گئے اللہ اور یہ ناف جو ہے نا یہ اس کے نیچے باندھو امام آزم کے نزدی ٹھیک ہے یہ باندھ لیے اب پڑھو سنہ اب جب بھی اگر نیت باندھو گے نفل کی فرض کی دو رکعت کی چار رکعت نیت ایسے ہی بندے گی ایک چیز سیکھ لیے کتنا ٹائم لگے گا سیکھنے میں اب اس کے بعد آتا رکو کا نمبر تو کوئی رکو کر رہا تو کوئی مرغہ بنا پڑا یوں کوئی اونٹ بنا پڑا یوں کوئی کچھ کوئی کچھ نہیں اسی طریقے سے یہ ایسے کر کے نہیں یہ ایسے مضبوطی سے پکڑ لو گھٹ رہے ہیں پکڑنے کے بعد ایسی تمہاری سر پیچھے کا اور پیٹ بلکل سیدھی ہو جائے اگر ایک پیالہ پانی رکھا جائے تو پانی بھی نہ گرے رکو سیکھ گئے ہم یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے اب کھڑے ہو سمی اللہ میں نے حمیدہ پڑھو گا تو کھڑے ہو تو بلکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ ایسے نہیں کڑاک سے پڑاک سے مرغیوں جیسی ٹھونگے مار رہے ہیں یہ ہو گیا اب تمہیں سجدے میں جانا ہے سجدے میں سات چیزوں کا ٹکنا ضروری کتنی چیزوں کا نمبر ایک میرے پاؤں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پاؤں کی یہ انگلی انگوٹھا براؤر والی انگلی ان کا پیٹ سمجھے ضرور یہی ٹکنا ایسے کر کے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اور پورا پنجہ ٹک جائے تو سنت سمجھے ایسے کر کے دونوں پاؤںوں کا ٹکنا دو ہو گئے سات چیزیں بتائیں دونوں گھٹنوں کا ٹکنا کتنے ہو گئے گنتے رہو گنتے رہو چار ہو گئے نا دو پاؤں دو گھٹنے کتنے ہو گئے دونوں ہاتھ اچھا یہ پیشانی اور یہ ناک ایک ہی ہے دونوں کا یہ ایسے ٹکنا سات ہو گئی کچھ لوگ پیشانی اٹھائے پڑے اور ناکی ٹکے پڑا چونچ کچھ لوگ یوں ٹھنگے پڑے خالی ماتھا ٹکے پڑا اور پیشانی اٹھی پڑی بولا ہے کے نہیں یہ سیکھ لیے اب جو بھی چیز تم پڑھو گے یہی رکوع آئے گا یہی سجدہ آئے گا یہی قیام آئے گا اور یہی نیت آئے گی تو تم نماز اپنی نہیں سیکھ سکتے ہو بولو نہیں سیکھ سکتے ہو گے سیکھ سکتے ہو مگر سیکھتے نہیں کوئی پڑھے جائے سبحانہ رب بیال عجیم سبحانہ رب بیال عجیم کوئی کہا سبحانہ رب بیال آلو آلو ارے یار تو اپنی نماز نہیں سدھار سکتا پیارے کم سے کم تلفز ایک دن بیٹھ جا حضرت میری یہ رکوع تین مرتبہ یہی تو کہنا رکوع میں سبحانہ رب بیال عظیم بس سیکھ لیا ایک دن میں تو سیکھ ہی سکتے ہو بولو نہیں سیکھ سکتے ہو کیا سیکھ سکتے ہو اب سب میں وہی پڑھا جائے گا سب میں وہی پڑھا جائے گا سجدے میں ہر نماز چاہے فرض ہو سنت ہو کچھ بھی ہو سبحانہ رب بیال عظیم یہی پڑھا جائے گا سمجھ مگر نہیں سیکھتے تو سیکھ سکتے ہو اب وضو بنانے ہم چلیں سابقا وضو میں چار فرض ہیں کتنے بولو نمبر ایک یہ جہاں سے بال اکتے نا یہ بال یہ ٹھیک ہے جہاں سے بال اکتے یہاں سے یہاں تک اور یہ کان کی لوہ سے پورے چہرے کو دھونا ٹھیک ہے ایک بال برابر بھی خوشک جگہ نہ رہے تین تین قطرے تقریباً بیہ جائیں ٹھیک ہے یہ چہرہ دھونا ان لوگوں کو تو پتہ یہ ہے آپ لوگوں بتا رہے ہیں یہ ترغیب دلا رہا ہوں تاکہ کل سے ہی ایک ایک چیز ایک ایک چیز شروع ہو جائے مفتی صاحب وہ وضو کیسے بناتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے کر کے دکھا دو تو سیکھ جا ہوئے تمہارے سامنے تو کتاب پڑھنے ہی ضرور نہیں یہ کھلی کتابیں ہیں یہ کھلی کتاب ہیں یہ علماء امام لوگ جو سب کھلی کتاب یہ بنا لیا نمبر دو یہ کونی ہے نا کونی یہ اس کے ساتھ میں دھونا کونی سمیت یہاں سے ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا کتنے فرض ہوگا دو ہوگا نمبر ایک کیا بولو نمبر دو اچھا اب نمبر تین ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے پورے سر کا مسا کرنا سننا تھے چوتھائی سر کا مسا کیسے کرتے ہیں ایک چچا میاں تھے کم سے کم چالیس پہ تالیس سال کے ہوتے تو انہوں نے پانی لیا تو یہاں سے شروع کر رہا والے اب یہ سجدہ ہے پچھ پچھانے کی مشین ہے سیکھ نہیں سکتے خالی مولی پچھ پچھائے بر رہا اور نوجوان وضو بنانے جائیں گے ٹنکی کھولیں گے بڑی تیز اور ایدھر والے کوئی بھگو دیا ایدھر والے کوئی پورا بھیگا بڑائی کیا یار اللہ کے بندوں کس طریقہ تو سیکھ لگا نہیں ہے کہ کوئی چھپکہ مارے گا یوں پڑاک سے ایدھر جائے گا پانی ایدھر جائے گا کچھ پیچھے جائے گا جاہاڑی صفحہ چہرہ صفحہ ہو گیا چوتھائی سر کا مسا یہ سر ہے ہمارا پورا اس کے چار حصے کرو ایک حصہ دو حصے تین حصے چار حصے چار حصوں میں سے ایک حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پہنچ جائے تو مسا ہو گیا یہ چوتھائی سر ویسے طریقہ سنت کیا ہے میں بتاؤں پانی ہاتھ میں لیا یہ تین انگلی ایک دو تین ایک دو تین کتنی انگلی ایک دو تین چھے ہو گئے ان تین انگلیوں کو جوڑ لو پانی لے کے یوں جوڑ لیے کون کون سی ایک دو تین جوڑ لیے جوڑ لیے جوڑنے کے بعد خوب تان لیے اب یہ یہاں سے یہاں تک بس پیشانی سے لو اس کو ایسے کر کے بالوں پہ پیچھے لے جاؤ ہو گیا ادھر سے ہاتھ کھل دو یہ ہتیلی بچی ادھر سے وہیں سے ہتیلی لیتے چلے آو یہ یہ ہو گیا اب بچی یہ انگلی یہ کان میں یہاں پہ اب بچے انگوٹھے یہ کان کے پیچھے ٹھیک ہے اب بچہ ہاتھ کے حصہ پیچھے کا تو یہ جو گردن ہے یہ گلہ نہیں یہ والے گردن پہ ٹھیک ہے یہ مت کریں یہاں کا مکروب ہوسار کر دیں کار دی کار دی قربانی سمجھے یہ مکروب ہے یہ والا سائنس ڈاکٹر لوگ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں گئے کہاں گے ڈاکٹر صاحب ہاں وہ بیٹھے اندھر اچھا ہاں تو کئی ڈاکٹر ہیں تو بھیگا ہوا ہاتھ تازہ پانی سے سمجھے چائے کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ ہلنے جلنے لگے کیا بات ہے بھئی اچھ اچھ کہہ رہے ہیں نہیں حضرت ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اس کے لئے ہمیں ملے یہ تب بھی بھینگے تو یہ یہاں پہ ایک رگ ہوتی ہے گردن پہ مفتی صاحب آپ کے اس جگہ پہ بھیگا ہوا ہاتھ اگر اس رگ پہ لگ جائے تو چوبیس گھنٹے پاگل نہیں ہوگا سائنس کے اعتبار سے یہ یار وضو کا طریقہ ہو گیا تم وضو نہیں سیکھ سکتے ہو اب رہے گا پاک ہونا پاک ہی ہاں کر دو کر دو کوئی بات نہیں ہے نہ میں تھوڑی لوں میں تو ان کو پھلا ہوں لے مفتی صاحب آپ لیتے رہو اور ادھر کو دیتے رہو کیونکہ آپ لوگوں جیسا معلوم ہیں آپ مجھے دیکھو